دعا امید اور یقین کیونکہ وہ مہمان شخصیت آج میرے ساتھ سٹوڈیوز میں میرے عامنے سامنے ہوں گی ہمارے عامنے سامنے ہوں گی کہ جن کو ہم نے بڑی سکرین پہ دیکھا چھوٹی سکرین پہ نہیں ہم نے جب بڑی سکرین پہ ان کو دیکھا تو بس بندہ اس طرح کر کے ان کو دیکھتا رہتا تھا کیونکہ جب وہ فلمز میں آیا کرتی تھی جب وہ ایکٹنگ کیا کرتی تھی جب وہ ڈانس کیا کرتی تھی تو ایک تو ان کی ہائٹ پاشا اللہ لمبی اور مجھے لگتا ہے تمام ایکٹریس میں سے ان کی واحد اپنے ٹینئور کے اندر سب سے زیادہ ہائٹ رہی پھر جو سکن پہ فریشنس تھی جو خوبصورتی تھی جو آنکھوں میں شرارت تھی وہ جو چال میں نزاکت تھی اور میں نے شیر و شائری میں نہیں کر سکتی لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جب ان کو دیکھتے تھے تو بدل کرتا تھا ان کو ہی دیکھتے جائیں اور دیکھتے جائیں اور پھر جب ایز ڈیریکٹر آئیں فلمز ڈیریکٹ کرنا شروع کریں تو ایسی ایسی ڈیریکٹ کی فلمز ایسے ایسے ٹیلنٹ کو انٹریڈیوز کرایا ہے ایسے ایسے ٹیلنٹ کو نکھارا اور نکھار کے پریزنٹ کی آڈینس کے سامنے کہ لوگوں نے نہ صرف ان کو داد دی بلکہ اس آرٹسٹ کو بھی بہت ترقی ملی اور بہت نام مل اور شہرت ملی اور اگر میں ان کے مزاج کی بات کروں میں نے جو سنا ہے کہ غصے کی بھی تیز ہیں لیکن میرے خیال میں جو پروفیشنل آدمی ہوتا ہے یا پروفیشنل شخص ہوتا ہے جو پھر پروڈکشنز کر رہا ہو یا ڈیریکشنز جس رنہ کر رہا ہو تو پھر اس کا سخت ہونا اور اس کا پروفیشنلی ذرا سٹرکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن آج ہم نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنی ہے ان سے تھوڑی دل کی باتچیت کریں گے اور بس بہت مزانے والا ہے کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ جی! 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 so without any further delay بہت ہی خوبصورت the ever charming and if i say the Barbie doll would not be wrong as well please put your hands together for Sangeeta ji اسلام علیکم والیکم اسلام یہ میں پھرے شو میں یہ کرتی رہوں گی مجھے تنا مزا آتا ہے نا آپ کو دیکھیں اچھا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نہیں اس طرح کر کے دیکھتے رہتے ہیں اچھا آپ کو کبھی کسی نے کہا ہے آپ کو کبھی کسی نے کہا ہے نہیں نہیں نا سچ سچ بنائیں مطلب چھوڑ دیں اپنے دور میں سب نے کہا تھا اے آپ کے میں سچ سچ بنائیں مجھے وہ والی باتیں بتائیں آپ کو کون کون کہتا تھا زمانے میں کہ دل کرتا ہے بس تو میں اس طرح کر کے میں دیکھتا رہوں یا دیکھتی رہوں اللہ نہ کرو سارے دماد بھی میں نے دوش رہ ہوئی نہیں لیکن آپ کو آپ کی اگر بات ہم کریں بھائی مطلب مطلب وہ ہائٹ وہ خوبصورتی اچھا اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا نا کہ بندہ کہ ہے کہ کوئی شک ہو کہ کوئی سرجریز ہوئی ہو اس زمانے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کچھ بھی نہیں اور نیچل بیوٹی ہوتی دیں بلکل مطلب کیسے پلکہ ایک فلم تھی میری مٹھی بڑ چاول اس میں تو بکل میکپ بھی نہیں تھا میرا مجھے یاد ہے وہ اور وہ اپنی سکین آپ کیسے مطلب آپ یقین کرو ہاں میری اسکین ابھی تک ویسی ہے ہاں میں لاڑکیاں فیشل شروع کر دیتی یونگ ایس میں میں نے آفٹر فورٹی فیشل شروع کیا واقعی میں ہے اور وہ بھی تین تین مہینے چا چر مہینے بعد کبھی نہیں تو آبا اس زمانے میں پھر اس وقت اس وقت کوئی نہیں تو کچھ بھی نہیں تھا تو ایکٹریسز کیا کیا کرتی تھی کوئی فیشل کرتی تھی نہیں کچھ بھی نہیں اس زمانے میں سب کچھ تھا ہی نہیں تو میک اپ کیسے اتارا کرتے تھے ایون بلو ڈرائر بھی نہیں تھا اچھا تو پھر کیا ہوتا تھا میک اپ کے بھی بس نہ آکے دھوکے چلے جاتے تھے بالوں کو کبھی چھٹیا ڈال لی اس کے اندر کبھی ایسی کھولے چھوڑ دیے بال اچھا اچھا وہ وقت یاد آتا ہے آپ کو وہ جو گولڈن ایرا تھا بہت اچھا بڑا انجوائی تھی آپ نے اس وقت کو مطلب وحید مراد صاحب کے ساتھ کام کیا محمد علی صاحب شاہد صاحب ندیم صاحب کون کو سب کے ساتھ بڑے بڑے نام سنب صاحب امیزنگ اچھا لیکن آپا مجھے بات بتائیے کہ آپ کی ہائٹ ماشاء اللہ کتنی ہے پتہ نہیں میرا خواہ فائی فیٹ ہوگی فائی ویٹ کم سے کم فائی ویٹ تو میرا شک ہے سوپر بھی جا سکتی تو پھر ہیروز کون سے تھے جن کی ہائٹ آپ کے ساتھ برابر مچ کیا کٹی تھی علی بھائی تھی ہے ٹھیک ہے اور شاہد ٹھیک ہے ان کے ساتھ سوٹ کرتی تھی اچھا اور ندیم صاحب کے ساتھ برابر 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 اچھا اچھا اور اور آپ کو کس کے ساتھ مزا آتا تھا کام کر کے مطلب ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے نا سارے اچھے تو تھے اور ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار ہمارے دون میں تو ہمارے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو ہیرو سے تو سلام دعا کے علاوہ بات ہی نہیں ہوتی نہیں یہ تو نہیں تو آپ کے ساتھ سیٹ پہ کون جاتا تھا امی نہیں واقعی میں سامنے بیٹھتی تھی اچھا تو مطلب در کے مارے بات ہی نہیں کرتے تھے اچھا مطلب کوئی بات چیت نہیں تو الگ الگ آپ لوگ بیٹھے ہوتے تھے ہاں بس جب سینوہ ساتھ بیٹھ گئے ورنہ الیدہ الیدہ اچھا تو کیا وجہ تھی کہ نہیں بات چیت ہوتی تھی وہ تو کہتے ہیں آج کل کے دور میں آپ کو تو بہتر پاتا کہ انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے نہیں نہیں ہمارے دور میں نہیں اچھا نہیں لکھے وہ لبیٹھ سینوہ اچھا 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 رومانٹک سینوہ رہا ہے آپ نے ہیرو بھی آنگوں میں تو مطلب 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 بس آئے ایکٹنگ اسی کو تو کہتے ہیں مطلب 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 آپ کو کوئی یاد ہے سب سے زیادہ کوئی ایسا رومانٹک سینوہ آپ کے دانس کی بھی اگر بات کریں مطلب فلیکسبلیٹی اور وہ کہاں سے سیکھتے ہیں بکل دانس نہیں آتا تھا جب انڈسٹری میں آئی تو ایک فلم تھی میری یہ امان اس میں گانا تھا لوئی 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 حتی لوئی اچھا مجھے یہ کرنا نہ آئے ٹھیک ہے ایسی سٹک پڑی کی انگلیوں پہ پھر وہ پپو سمراتے ان کے اببو سے دانس کیا پکایا تھا اچھا کتنا عرصہ لگا تین چار مہینے سیکھا ٹھیک ہے تو پھر وہ لوئی لوئی ہو گیا ہو گیا پھر اچھا وہ ہو گیا سہی نہیں تو ہپا لیکن وہ جو فلیکسیبلیٹی ہے وہ دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ سکرین کے اوپر کہ آپ کو کبھی بھی دانس سیکھا گھر میں بلا کے روز صبح نو بجے وہ آ جاتے تھے گیارہ بجے تک سکھاتے تھے اچھا ایسے یوں کرنا ہے اور یوں کرنا ہے مطلب اس طور میں تو ہر بچہ ٹی وی دیکھ کے نا دانس کرتا ہے بلکل ایسا ہی گانے دیکھ لیے یہ گل ایسا ہی ہے تو آپ کو کپڑوں کا مجھے بتائیں میں سارے وہ سوال کر رہی ہیں پھر مجھے کیا کرو ہو والے سوالات آرہے ہیں جو دل کرتا ہے ایزو بھی اور سوچنے کو کہ یاد کیا ہوتا تھا وہ زمانے میں گولڈن ایرا میں میں وہ گولڈن ایرا کہوں گی تو آپ کو مجھے یہ بتائیں گے کہ کپڑوں کا کیا ہوتا تھا آپ نے خود اپنے بناتے تھے یا نقرے سے مراد یہ کہ ہوتا تھا ڈیمانڈ ایکٹریس کی کہ بھئی مجھے ایسے کپڑے چاہیئے نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایسا تو پھر کیسے ڈریسنگ ہوتی تھی بس وہ ساریاں پہننیئے تو ساریاں گھر میں جو پڑی ہوتی تھی وہ پہن لیتے تھے ٹھیک ہے شلوار کمیز پہنیئے تو اسپیشل کوئی کارٹن پرنٹ لے کے تو صدی شلوار کمیزیں اچھا اس زمانے میں گانے میں کوئی یہ نہیں ہوتا تھا اسپیشل ڈریس بن رہی ہے نہیں خالی بالی پہنی ایک میرا بڑا ہٹ گانا تھا تیرے میرے سپنے کا بلکل میں ہو گئی دلدار کی تو سندھی کپڑا تھا کوئی اجرک ٹیپ کا اس کا کرتا بنایا میں نے اکسی پلین چلوا اور ایک بالی پہنی بس اور آپا ہی سٹائلنگ کا بتائیں وہ بیک کومنگز ہوا کرتی تھی بیک کومنگز ویسے میں زیادہ تر فلموں میں نیچرل ہی اپنے ہی بالی رکھتی تھی اچھا بہت دکھانا ہے کوئی مورڈن دکھانا ہے اس میں پھر بیک کومنگ ہو تو بیک کومنگ کھولنا بڑا مشکل ہوتا بال ٹوٹ جاتے تھے اچھا تو کیا کیا کٹتی تھی پھر بس کچھ نہیں مانگ نکالا سیدھے بال بانا لیا بانا لیا لیکن جو بھی تھا بھائی اپنا امیزنگ اور کوئی سوچ اب جب اپنے آپ کو فلم آپ کی ریپیٹر میں ابھی پروگرام شروع نہیں ہوتا تو میں آپ کو گہتی کہ آپ کی فلمز جو ہیں آپ کی جو 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 گولڈن ایرا جتنے بھی ہمارے لیجنز نے فلمز کی ان کو اید کے اید یا سپیشل دنوں میں از ای ٹریٹ چینل والے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ یاد کریں وہ گولڈن ایرا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی اتنی امیزنگ فلمز بنی اور اب بھی بننا شروع ہو گئی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے جو آپ کی فلم اب ریلیز انشاءاللہ تم ہی ہو ہونے والی ہے اور اس میں دانش تیمور ہیں کروٹولین ہیں اور متیرہ ہیں اور کروٹولین نئی ہیں نئی ہیں اچھا اور آپا تھیم کیا آپ نے رکھی ہے ویسے لف سٹوری ہے وہ لف سٹوری ہے اچھا آپا لیکن اس کے بارے میں اس میں ڈیٹل پہ بھی بات کریں گے اس کے گانے بھی ہم آپ کو سنوائیں گے پرومو بھی دکھائیں گے لیکن آپا اس میں ڈیلے کیوں آیا مطلب کہا جا رہا تھا اس سال آ جائے گی لیکن وہ پر آئی نہیں فلم تو تیار ہو گئی تھی بہت پہلے بس کچھ اندر کی خرابیاں تھی جو سالو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے بلکل سی تو مجھے بڑا غصہ ہے میں نے کہا فلم ہی بند کر دیتیوں اچھا اچھا تو پھر اب کب انشاءاللہ اب انشاءاللہ نئے سال میں نئے سال میں دیکھیں گے بلکل سی اچھا 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 وہ سوال ہی بھول گیا دیکھو باتوں باتوں میں اف اللہ میں سوال لکھ لیتی ہوں ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے سوالات بہت سارے ہیں باتیں بہت سارے ہیں اپا اسے کی بھی تیز ہے میں نے سونا ہے آپ لگائی لوگوں لگائی جانے پہ جتنی پنکچل آپ آئی ہیں میں آپ کو سلوٹ کروں کہ جتنی آپ پنکچل آئی ہیں کہ تالیاں کھڑے ہو نہیں کھڑے ہونے کی ضرورتی ایسے ہی تالیاں مجھا ہوں کہ جو ٹائم آپ نے دیا اگزیکٹ اس ٹائم پہ آئیں اور اس سے میں نے ریلائز کیا کہ آپ کتی پنکچولیٹی میں بلیف کرتی ہوں گی سیٹ کے اوپر بلکل اب بھی ڈراموں کی جب چھوٹنگ کرتی ہے جو ٹائم ہوتا اس ٹائم پہ میں بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اور بہت ساری باتیں ہوں گی اور ہم سنگیتا جی کو ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں سنگیتا جی کو ٹربیوٹ پیش کرنے کا مطلب کہ اس گولڈن ایرا کے سارے تو گانے ہم اوبیسلی نہیں دکھا سکتے اور سنوا سکتے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ اس گولڈن ایرا کے آپا کی فلموں کے گانے آج ہم سنوائیں اور آپا کی نئی فلم کے بھی گانے ہم سنوائیں گے بریک کے بعد سٹے ٹیوٹ جی امیزنگ سانگ اور یہ فلم تم ہی ہو سے ہے جو آپا نے اس کو بنایا ہے بنایا ہے تراشا ہے ہیروں کو اور انشاءاللہ آن قریب یہ فلم ریلیز ہو جائے گی انشاءاللہ آنے والے سال میں آپ اس کو دیکھ سکیں گے اس کی اوپیشل ڈیٹ ابھی ہم نہیں آناؤنس کریں انشاءاللہ آن قریب انشاءاللہ اور میں ایک دفعہ پھر ویلکم کرنا چاہوں گی بہت ٹیلنٹڈ سنگر ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ ممتاز اور اسد سونو اسد رزا سونو ہے میں پہلے سمجھی تین لوگ آ رہے ہیں تو میں نے کہا کدھر ہیں تین لوگ تو جب اسد رزا سونو ایک ہی ہے تو میں نے کہا رزا کدھر ہے اور سونو کدھر ہیں تو پتہ چلا یہ تینوں ایک ہی ہیں کیسے ہیں آپ؟ بلکو ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں؟ بلکو ٹھیک تھا آپ کیا ہی ہے کیا ہالک ایسی آپ ٹھیک تھا آپ کی موسکتا بڑا امیزنگ سائمہ کو میں نے ایک پرگرام تھا اس کے اندر تھی میں تو آپ ایٹیو کی پرگرام تھا؟ ہاں آدھل عمر کر رہے تھی تو میں نے اس کی آواز سنی مجھے بڑی اچھی لگی میں نے اس کا نمبر لیا تو جب میرا میزنگ بننا تھا تو میں نے کہا میں نے یہ آواز لیا اور میں جو اسٹوری کے گانے ہیں وہ سائمہ نے گائے اچھا بیٹو امیزنگ بہر نائیس جب آپ اپنی گولڈن ایرا کی فیلم دیکھتی ہیں بات اب اکثر ایکٹرسز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مینٹین کر کے رکھنا ہے بھی بھی ہم اگر دیکھتی ہیں ایکٹرسز کو جتنی اس اس وقت کی ہیں اچھے اچھا کہوں میں صحیح خالص والا وقت کیونکہ خالص رشتے تھے اور وہ پروپر پیور تھے جو لوگ تھے کام کرے تو آپ نے نہیں اس طرح مینٹین کر کے کیوں نہیں رکھا یا دیریکشن میں آگئی اس وجہ سے وہ ٹائم نہیں ملتا دیریکشن میں آگئی پھر بچوں کو بڑا کرنا یہ کرنا ہوں مجھ سے روٹی نہیں چھوڑی جاتی اچھا بات تو اس کا مطلب کہ آپ ان لوگوں میں سے میری طرح کے کھانے کے لیے زندگی کھانے کے لیے زندگی کیوں مطلب سب کہتے ہیں اب تو ڈاکٹر نے کہہ دیا بھئی آپ پتلی ہو اچھا لیکن کیوں کیا وجہ کیا ہے پتلی نہیں کھانا سامنے آتا تو بس اچھے جذباتی ہو جائے آپ پائے آجائے یا حریصہ آجائے تو کون چھوڑیں گا اچھا نہیں لیکن اس وقت میں بھی جب آپ ایکٹنگ کری تھی تو تب بھی یہ کھا خوراپ ہمیں کھاتی تھی تو لگتا نہیں تھا اب لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لیکن مطلب ہم کنٹرول نہیں کیا نہیں کنٹرول نہیں کیا بلکل صحیح لیکن آپ پچھو ایک پروفیشنللزم آپ کے اندر ہم نے دیکھا جتنا ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے غصے کی بڑی تیز ہیں میں نے سنا ہے اور آپ یہ بتائیں گی ہاں کہ آپ نے لگائی لوگو یہ بھی تھی کسی در ہاں بہت بہت پٹائی کرتی تھی کس کی کی بہت سارے لوگ ایک کا تو میں نے بھی سنا واقعی میں ہوا اس کے ساتھ ہاں ہوا ایک لگی تھی یا دو یہ بتائیں بس اس وقت غصے میں کہاں بتا لگتا کتنی لگا رہے ہیں بعد میں لوگوں نے گنے ہی رہوں گی کتنی لگی تھی بتا نہیں دس بارہ لگی ہاں دس بارہ کیونکہ میں نے جو جنا تھا لگا تھا بڑی کڑاکے دار لگی بہت کس بات پہ لگی تھی ان کو جب لگی تھی تو لیٹ آنے پہ لیٹ آنے پہ بس اس بات یہ نہیں برداش لیکن لیٹ کتنے دیر سے آئے کوئی شخص تو آپ کا پھر بلکل پارہ آؤٹ آف کنٹرول صبح سے لے کے شام چھ بجے تک اور چھ بجے آکے تو یہ کہنا کہ آ تو گئی ہوں نا اچھا میں کہا اچھا بس رکھ کے لگائی وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچ گئی آپا وہ ماشاءاللہ حریسے اور نہاریاں کہیں تو کام آئیں گے نا کہیں کام آئیں گے ہاں تاکت تو ماشاءاللہ پھر تو آئے گی آئے گی صحیح تو یہ کسی میل ایکٹر کے ساتھ بھی ہوا جنہوں نے آپ کے ساتھ دیریکشن میں کام کیا کہ لیٹ آنے کی وجہ سے وہ اسسسٹن بھی جارہ بہت پٹتا تھا اچھا وہ کیوں پٹتا تھا کوئی چیز سین میں جو ڈیمانڈ ہے وہ نہ ہو تو پھر میں کہتی کیوں نہیں ہے صحیح جب تمہیں پتا ہے دو دن پہلے سے پتا ہے تو کیوں نہیں مانگائی وہ چیز صحیح صحیح پس پھر دنہ دن اس کو لگ رہی صحیح لیکن آپ جس طرح آپ نے کام کیا اور اس وقت میں اور آپ بہتر بتا سکیں گی کہ اس طرح جیلس ہی نہیں تھی ہیلڈی کامپٹیشن آئم شور ضرور ہوتا ہوگا لیکن جیلس ہی نہیں ہوتی ہوگی کہ جی فلاں کے اتنے سین ہیں تو میرے اتنے گانے ہونے چاہیے تو پھر جب بطور آپ ڈیریکٹر آئیں تو اس طرح کے معاملات کو کتنا آپ نے فیس کیا کہ وہ جو نہیں لوٹ تھی جو آپ کے انڈر کام کر رہی تھی اتنا تو ہمارا اتنا نہیں اچھا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں لیکن ہم جتنا سنتے رہے ہیں تو وہ پھر آپ کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہوگا پتہ نہیں مجھ سے تو نہیں کہہ سکتی اچھا باقیوں کو کہتی ہوں گی صحیح لیکن آپ نے اچھا اور سیٹ کے اوپر آپ کا مزاج ہمیشہ کیا اتنا ہی نہیں ہستی رہتی ہوں ہاں لیکن ہر آدمی کے اصول ہوتے ٹھیک ہے اصول سے کوئی آگے جائے گا میرے ساتھ تو بڑے پیار سے ملی ہے وہی بات ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے جو بھی ان کے چاہ رہی ہیں اس ٹائم ان کو وہ چیز نہ ملے تو پھر غصہ تو آپ کو آئے گئی صحیح بلکل آسط what about you آپ بتاو کیسا ایکسپریئنس رہا فلم میں گانے کا کیسا ایکسپریئنس رہا ہے آپ جب بیٹرہ 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 مجھے اچھی طرح یاد ہے آپا جب یہ گانے ریکارڈ ہو رہا تھا تو آپ بہت زیادہ مطلب میں نے آپ کو ایکسائیٹمنٹ میں پایا تھا اس فلم کا مجھے پتہ لگا یہ ٹائٹل ٹریک ہے بہت خوش ہوا میں اس بات یہ ہمارے لئے اس گانے کے بعد ہی وائند اپ شروع ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک بلکل صحیح تو اچھا رہا ایکسپریئنس رہا ہے بہت زبردست رہا ہے بہت مزا ہے اور آپا جیسی مطلب وہ دیکھی ہیں گے نا فلم گولڈن ایرا کی میں کیا میرے پوری فیملی نے دیکھنا ہے آپ کی پوری فیملی نے دیکھنا ہے ابن کبھی ایسا ہوا کیونکہ میرے ساتھ تو ایسا ضرور ہوا کہ بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں میں نے کہا میں تو خود پچپن کی نہیں ہوئی تو مجھے کہا بچپن سے تم دیکھ رہے ہو بھائی کبھی ایسا ہوا آپ کو بزورد ملے ہو خواتین سوید بارہ میں لندن میں تھی تو کھانا کھا رہی تھی کافی وہ وہ سنسے ام اے ام پی اے سارے آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ایک صاحب کہنے لگے ان کی بھویں تک پلکے تک سفیتی ہیں تو مجھے اب بیس بندے بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں میں تو آپ کو بچپن میں دیکھتا تھا میں نے ایک میرا غصے سے موہ لال ہو گیا پلکے بھویں ایسا ایک بال کالا نہیں دھوکا یہ آپ سے کہا ہوگا میں آپ کو پچپن میں دیکھتا نہیں اور اتنا غصہ چڑتا ہے جب ایسا غصہ ہوئے ایسی عجیب بات لگتی ہے ایسی عجیب بات لگتی ہے بلکل صحیح اچھا ہم ایک بریک لیں گے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید اور بہت ساری باتیں ہوں گی اور آپا کے جو فلم جن میں آپا نے ایکٹنگ کی اس گولڈن ایرا کے بھی کچھ گولڈن سانگز ہم آپ کے ساتھ پروگرام میں سائمہ اور اسد پریزنٹ کریں گے لیکن بریک کے بعد جب جب موقع ملتا ہے نا ان کے ساتھ بیٹھنے کا ساتھ بیٹھنے کا ساتھ بیٹھنے کا ساتھ بیٹھنے کا ساتھ بھی اور اس کو دوبارہ سے گایا ہے اسد اور اگین سائمہ کے لیے بہت ساری کلاب ہو جائے اور بریک کے بعد جھومتی ہوئی کیمرا 3 میں مرزا صاحب کے جو کٹ ہو رہی تھی آپا کے ساتھ وہ ہے سامیہ سامیہ نے ہمیں جوائن کی ہے اسلام علیکم میں جب جب موقع ملتا ہے نا ان کے ساتھ بیٹھنے کا تو اپنی لیک اونر سے فیل ہوتا ہے سچی ایک عزت افزائی سی لگتی ہے جب مجھے ان کے ساتھ موقع ملتا ہے بیٹھنے کا میں مسنی کرتی ہو ایسا ہی ہے آپا کیسا لگا انہوں نے جو پرپورم کیا بہت اچھا اور اتنا پرانا گانا کیا کیا رہا ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہی آدھا مری میں پور فیلم ہوئی تھی پچھرائیز یہ مری میں تھی امی دور میں ڈیوی تھی اور کچھ کچھ باتیں کوئی ہی رو کہہ رہا تھا میں کہتی اچھا امی سن لیں گی امی تو دور تھی اچھا میں سر سچ آپا بتائیں سامیہ بھی جاننا چاہتی کونسا ایسا ایسا ایکٹر ہے جو آپ کو تنگ سیٹ پہ تنگ شرارت والا چھیڑنا مطلب وہ کوئی اس کرا نہیں شرارت والا چھیڑنا اور اممہ بھی ہیں ایک تو شاید تھا اور ایک منعور ضریف سا اچھا منعور ضریف اتنا تنگ کرتا تھا اچھا لڑ پڑتی تھی اچھا پتہ نہیں کونسی فلم تھی اس میں نے ٹوپی پہنی تھی اس میں ستارے لگے تھے گولڈن ٹھیک ہے کہتا تھا کہ ٹوپی تھی چوانیہ لالتی ہے آپ نے سنگیتا جی کی دوسری سائٹ پہ ڈسکسشن ہوئی ہے جو دبنگ رول ہے سنگیتا جی کا ساری دنیا کی جان جاتی ہے حروب سے آپا کہہ رہی ہیں سامیہ خوزرہ دکھنا میں ہوں آپا چھوٹی ہوں سامیہ کی ستارے کیا کہتے ہیں ماشا اللہ جی اس سال کی 9 جون سے اول تو اتنے بڑے ستارے کا ستارہ میں کیا پڑھوں گے مجھے تم یہ بتاؤ لیکن سندرس اس سال 9 جون سے پھر سنگیتا جی کو مارکہ ماریں گے اور یہ اگلے اکٹوبر تک ٹائم بیلد ہے مجھے نہیں پتہ اس میں کیا مارکہ پھر آنے والا اندرس اس وقت جوپیٹر ان کے اچھا اچھا سامیہ جتنہوں نے کام کیا اس وقت جوپیٹر ان کے لئے اگلا اس عمر کے اندر لڑکی میں سب سے زرگت ان کی ایک بڑی پیاری سائیڈ ہے جو میں لوگوں اسے کہنا بھی چاہوں گی پتہ نہیں مجھے اجازت دیں کہ نہ دیں جس طرح اس خاتون نے صرف باہر کے فرنٹ پر نہیں لڑائی لڑی ہے جس طرح انہوں نے اپنی بچوں کو جس طرح انہوں نے اپنی بچوں کو کیا جس طرح انہوں نے اپنی لڑکیوں کو گھرداریوں میں انگیج کیا اور ایک سکسیسفل کریئر وومن ہو کے ایسا ہی ہے اپنی بیٹیوں کو اس زندگی میں سکسیسفل بنائے میں بڑا سلوٹ کرتی ہوں اس بات کے اوپر پھر سنگیتا جی ایک سٹیج پر بڑی بیماریوں سے بھی فائٹ کیا ہمت نہیں ہاری کام کرنے میں ایسی چیزوں سے فائٹ کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ دل جگرے کا کام ہے مسکراتے ہوئے آنا لیکن اس عورت نے ہمت نہیں ہاری ہے میں سلوٹ کرتی ہوں اس بات کے لئے اور یہ مثال ہونی چاہیے ہم سب کے لئے میں خود ان جیسے لوگوں کو فالو کرتی ہوں کہ جو ہے چاہے آپ بیمار ہیں کچھ ہیں صبح میں کچھ دس گولیاں کھائی ہیں شو پہ آنے کے لئے میں نے کہ نہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے جب تک سانس ہے نا لڑنا چاہیے ہمیشہ سے ہمت آپ جیساں سامیہ ہمیشہ سے ہمت تھی اتنی پندرہ سال لڑی میں اپنی بیماری سے ہمت ہے اور شوٹنگ میں ہمیں ڈریپ لگی ہوتی تھی تو لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر لٹکا دے لی اور ڈریپ اور ہی اور وائنڈ اپ چل رہا ہے فیلم کا وائنڈ اپ چل رہا ہے یا بھی کوئی بارہ تیرہ سال پہلے کی بارہ لیکن پتہ نہیں لوگوں کو لگنے دیا اور عام لوگوں کو شاید بہت ساروں کو نولیج بھی نہ ہو علم بھی نہ ہو لیکن آپ جس طرح سامیہ نے کہا اور یہ میں سوال کرنا بھی چاری تھی اور سامیہ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ایسا مدر آپ نے بڑی کم ایسے خواتین ہوتی ہیں شو بیس کی جو ایک پیاری ماں بھی بننا کہ جو ماں بھی بننا اور سامیہ اگر آپ ان کی بیٹیوں سے میری تو ہوئی بھی ملاقات ہے ایک مرتبہ مردس جے کا شو میں نے کیا تھا میں بڑی حران ہوں میں نے کہا یہ مجھے نہیں لگ رہا آپا کی بیٹی ہے وہ امیجن نہیں بندہ کر سکتا کامیاب پروفیشنل لہرت اس نے اپنی بچوں کو ایک دوسری لائن میں سکسسفل بنایا تو یہ بڑا کمال ہے بیلنس رکھنا سندس کہ ہم جس سے بیلنس کر سکتا ہے میں کئی سوچتا ہوں کہ میں محمد کو اس طرح ٹائم نہیں دے پاس ہوں کہ میرے سے کوئی کتا ہی نہ ہو جائے تو انہوں نے تو ماشاءاللہ تو آپ نے پھر کیسے بیلنس کیا تھا میں سنڈے کا دن بڑکل آف رکھتی تھی تین بیٹھی آپ کی ماشاءاللہ سنڈے آف رکھتی تھی سنڈے سارا دن ان کے ساتھ ہوتلنگ کرنی گھومنا شاپنگ کرانی جو بھی ہوتا تھا اور اس کے علاوہ میں سکت ہوتی تھی بہت زیادہ صبح بچوں کو میں خود چاہے کتنی رات کو سوئی ہوں چار بچی سوئی ہوں پائیں صبح اسکول میں نے چھوڑکی جائیں سارا یعنی بیٹیوں کی ذمہ داری پراپر لی اور یہ ایک ذمہ دار مہاکتی اور پامیاب عورت کی نشانی ہے ہر چیزوں میں سندس کے لیے بھی بلکہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے اچھا لگا جب مجھے سندس نے بتایا کہ اپنی بیٹی کو صبح سکول کے لیے خود بریکفاسٹ بنا کے دیتی ہے اور میں نے بہت اپریشیٹ کیا یہ جو ماں کا رول ہوتا ہے یہ جنت اہم ہی نہیں مل جائے یہ جنت کمانی پڑتی ہے بچے اگر آپ پیدا کر رہے ہو تو ان کی ذمہ داری ماں اور باپ اور ماں کے اوپر زیادہ آئی دوتی ہے پھر جب بیٹی ہو تو اس کی ذمہ داری کسی اور سنس میں ہوتی ہے اچھا جی سامیہ ایک ٹریٹ اور ہے سائمہ اور اسد کی آواز کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپا واردات فلم شاہد صاحب کے ساتھ ایک گانا آپ کا امیزنگ ترین یاد آیا آپ کو کہ نہیں یاد آگیا آپ کو اگر یاد نہیں آؤ تو ابھی سائمہ ممتاز ٹریبیوٹ پیش کرنے والی ہیں جی واردات فلم کا گانا شاہد صاحب اور آپا پہ فلم آیا گیا جتنے پیار سے کہا گئے ہیں یہ ادا کر دیا آپ نے اس کو پیار سے گا کیا آپ ہمیں کبھی نہیں بھولیں گے آپ کو کسی نے گاہنے کیا کرنے کیا جب آپ نے ایک ہوگا آپ کو فان فالوین کیا آپ کو بھی ساتھ 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 رومانٹک سینگز اور سانگز ہوتے نا بہای نہیں کیا کسی فان ہے کسی فان کا بتائیں نا کوئی ایک آدمی خط لکھتا تھا سکھر سے اور وہ خون سے خط لکھا اس نے خون سے خط لکھا اگر آپ میرے خط کا جواب نہیں دیں گے تو میں خود پچھی کر لوں گا میں تو نہیں دیا جواب اب بتا نہیں کیا کہا ہوں کہا ہوں آپا بیسٹ کمپلیمنٹ آپ کو آج تک جو ملا ہو ہماری انڈسٹری سے اب جب آپ کام کری تھی کوئی ایکٹر ڈریکٹر ایکٹریس ہو گئی کوئی بیسٹ کمپلیمنٹ آپ کو آج تک ملا ہو کہاں یاد رہتے ہیں یہ کمپلیمنٹ تو یاد رہتے ہیں کہاں سارے اچھے تھے پیار کرتے تھے سب اچھے سب سے بری بات جو کسی نے کہی ہو جس پر بلکل ہی دماغ کسی کی گیا ہو کہ یہ کیا بات کر دی وہی میں کہتی ہو نا ڈر کے مارے بولتے ہی نہیں دکھے نہ پیار کی بات بولتا تھا نہ پیار کی بات بولتا تھا کبھی ایسا ہوا کہ کئی نوک تو میرا خیال ہے ڈر سے زہارے محبت کرتے ہی نہیں ہوں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی والدہ کی آنکھیں تو کبھی اینک لگا لیا ہو تو نہ ان کو چشمے میں نظر آرہا کبھی بھی نہیں ہوا ایسا کچھ اینک ماری ہو تو مونی جے گیا ہو نہیں وہ انٹیلیجن تھی کہ دور وہ کیا چھوڑا سوڑا لائٹ کا دیکھتا تھا کہ کتنا اس کی وہ آرہی ہے تو اس نے کہا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اب میں آکر امی کے پاس بیٹھیں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں نے کہا امی کے پاس جادو ہے جا کتانی دون سے انہوں نے لیپس مومن سے بتا کر دیا اچھا یہ بھی دیکھتا بہت اچھی آپ کا سیٹ کے بعد تو کسی سے بات بھی نہیں کرنے دیتی سوالی بیدا نہیں بلکل بھی نہیں اچھا وہ ابھی بھی ان کا رول بڑا دبانگ ہے کیونکہ ان کی چھوٹی بہن سے میری بہت دوستی ہے ابھی بھی اممہ وہی دبانگ رول گیا صحیح لیکن آپ پا وہ جو بال آپ کے ماشاءاللہ بڑے خسین وہ مس کرتی ہیں مالوں کو کی نہیں پر آپ نے کٹنگ کرالی جب آپ ڈریکشن موڈ پہ آئیں تو برکول ہی مطلب کہ وہ ہیروین موڈ سے تو آپ نکل گئی تو وہ مس کرتی نہیں ہے وال اور وہ جو سارا کچھ تھا کیوں؟ گھر کے کھیچ ہے بڑھا لو اچھا جی بات ہو رہی ہے آپ پا کی ہم فیس بک جو یوزرز ہیں ان کے بھی سوالات کے جواب بات دینے تین ہیں لوگ جن کے ہم نے دینے جی اس وقت تو میرے پاس آئے ہیں ہمیں دو لوگ ہیں اچھا دو ہے ہا نہیں تین ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ایک تو ہے نا آئیشہ ٹھیک ہے نہیں آئیرا خان آئیرا خان اور آئیرا آپ نے اپنا یئر ہمیں نہیں بھیجا تو ہم آئیرا آپ کے نام سے اور آپ کے سن سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو آپ نے پوچھا کہ آپ کی شادی کا ٹائم جو ہے وہ کب سے شروع ہونے والا ہے تو آئی ٹھیک اس سال جو جون کے بعد سے آپ اس ٹائم میں انٹر ہو چکی ہیں اب وہ کن کا لما اللہ کو پاتا ہے کیونکہ آپ نے ایک دیئر بھی مجھ اپنا نہیں بھیجا تو یہ میرا آپ کے نام سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے اس کے بعد آتی ہے جی بنتے رشید ان کا سوال تھا شادی کا اچھا بنتے رشید بلکل بڑی وہ ہے سگھڑ سی بچی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سندس بڑی گھر بسانے والی اور جس سے شادی ہوگی اس کی بلکہ گھڑک ہے یہ لڑکی تو جو کوئی سن رہا ہے بنتے رشید کا رشتہ مانگ لے کیونکہ جس کا جیون ساتھی دنیا میں اچھا ہے اس کی دنیا یہی جنت ہے تو اچھی لڑکی ہے گھر بسانے والی ہے اور انشاءاللہ اگلے سال ابھی میں کے بعد سے آپ کا میریج ہاؤس جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں آئے گا ابھی ایک سال چل کرو اور جو ہے اور اچھے چھ کھانے بنانے سیکھ لو کیونکہ آپ کے ہاتھ میں زائقہ بہت ہوگا جب آپ کھانے اچھا بنایا کریں گی اس کے بعد آگیں جی مہرین کا سوال ہمارے پاس جو آیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے سندس مجھے بھولیا جوب جوب کے بارے میں پوچھے اچھا مہرین آپ کا جوب ہاؤس آسم ہے اور وومن اور ایک کامیاب سنگیتہ جی کی طرح پروفیشنل خاتون نظر آتی ہیں اور آپ اپنی جوب کو انجوئی بھی کریں گی اس وقت وہ ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہوئے سی ویز دو اپنی کوشش کرو کسی بھی وقت اللہ روزگار آپ کا لگا دیں گے آپ کا ہیلتھ ہاؤس جوب اس دونوں اچھے پس پیسے بجٹنگ کرنی پڑے گی پیسے آپ سے فضول خرچ ہو جائے کریں گے وہ ذرا سا دھیان رکھنا ہے آپ سپنے بھی بڑے اونچے دیکھتی ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ آدمی بہت کریئر اورینٹڈ ہوتے ہیں تو آپ مہرین بلکل ایک وہی آپ کی سوچ ہے آپ اپنا کریئر آپ کا مین فوکس ہے تو اس میں اللہ کو خاصے رنگ لگائیں گے اور یہ مہرین رمضان کا بتایا ہے مہری بنزان کا تو ابھی بھی فیس بک جو ہمارے یوزر ہیں یہ ایڈفرمیشن پلیز آپ نے یاد رکھنی ہے اپنا ڈیٹ آف برث ویر اور اندازن وقتیں پیدائش تاکہ ہم آپ کو اگزیکٹ اور کلوز آئیڈیا دے سکے کہ یہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ اندازوں کا علم میں غیب کا علم نہیں ہے اب تو سندس کو زبانی میری لائم میں رات کب خواب میں کہہ رہی ہوتی ہے یہ اندازوں کا علم ہے غیب کا علم مجھے اچھا ابا رنگیلا صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا وہ کیسا تجربہ رہا یہ بتائیے گا بس ہستے ہی رہتے تھے مطلب وہ ایسے کیسے تھے عام زندگی کے انداز ایسی جولی تھے اچھا تو شرارتے مغرہ کیا کرتے تھے یا سیریس رہتے تھے آپ کے ساتھ وہ اتنے سیریوس ہو کہ کامیڈی کرتے تھے کہ ہسی آجاتے تھے آپ کی والدہ ہستی تھی نہیں ہے بتائیں مجھے نہیں یہ بڑا ضروری ہے جاننا کیسے اکٹر کو دیکھ کے مسکراتی تھی پلیز آپا یہ مجھے بتائیں بڑی ٹینشن ہوری ہے مجھے نہیں کسی کو نہیں دے اچھا حلکہ ساں ہاں بس ہمیں بریک لیں گے بریک کے بعد جا واپس آئیں گے اور خوبصورت سے گانے رنگیلا صاحب کے ساتھ آپ نے ایک فلم کی بہت خوبصورت گانے ہمیں بریک لیں گے بریک کے بعد جا واپس آئیں گے تو اس ہی گانے سے آئیں گے اچھا سامیہ چونکہ اب اختتام کی طرف بھی ہم بڑھیں لیکن میں آپا سے ضرور آپا سے بھی جانوں گی وہ کافی پیتی رہیں لیکن آپ سے ضرور ان کے ذائچے کی اگر ہم بات کریں سو ایسا مدر آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے ان کا جو سب سے اچھی چیز ہے نا ان کی پرسنیلیٹی کی بہت زیادہ اچھا ٹھیک مطلب سوشل بہیوئرز کو observe کرنا ان سے لرن کرنا انہوں نے زندگی میں جب کبھی آپ ایسے سیکھتے ہیں نا سندس وہ آپ پھر وہ کہتے ہیں نا سونا وہ جو کندن بن جاتا ہے یہ وہ چیز بن چکی ہے کیونکہ انہوں نے ہر چیز سے لرن کیا ہے صحیح یہ ان کی observation والی جو قولیٹی ہے وہ آگے اسی لیے تو بچوں کے لیے بھی سکسیسفول ہے اور انہوں نے اچھی سٹریٹیجی رکھی اپنے بچوں کے لیے جو ہے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے مالکی ایک پرسنیلیٹی کی پوزیٹیو سائیڈ ہے اور باقی جو الحمدللہ وہ جو میں کہتی ہوں کہ زندگی میں میں نے نہیں دیکھا ایک عورت خوبصورت بھی ہو کیا لفظ کہیں گے کام بھی آپ نے کیا مردوں کی طرح کیا اگر اندر کی سختی ہے تو چہرے پر کیوں نہیں آئی وہ سختی نہیں آئی آپ کے چہرے پر کیا وجہ ہے وہ معصومیت ابھی بھی قائم ہے مطلب میں اگر آپ کی فلم کی بات کروں وہ فلم بھی اس دور سے لے کے اب تک وہ معصومیت نہیں بڑا حسن ماشاءاللہ جو آپ کا دل ہوتا ہے وہی فیس ہوتا ہے اچھا آپ کسی کے لیے برا سوچو برا کرو تو فورا آپ کی فیس پر آجاتا لیکن آپ یہ کتاب بھی بات دیں گے آپ سے میں دل کی بات کریں کوئی اور کہے تو میں شاید نہ مان آپ دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں جلتے ہیں کسی سے اور اس کی کارٹ میں رہتے ہیں وہ اپنے لگے رہیں گے ان تک لگے رہیں گے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن وہ سب چیز اس کے فیس پر آجاتی ہے تو وہ اپنے چیز اپنے اس میں آنے دی اور بیٹھیوں کی تربیت کے اندر وہ سارا اثر آپ کو آپ کی والدہ سے ملا جب آپ انڈسٹری میں بھی آپ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے گھر امانت ہوتی ہیں آپ نے انہیں پڑھانا ہے لکھانا ہے سلیکہ سکھانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ نے گھر کو جب اگلے گھر جائیں گے تو آپ نے اس گھر کے اندر مر کے ہی نکلنا ہے اچھا ایک بار پر پوچھنا چاہوں گی بیٹیوں کو کوئی مسائل بھی آ جاتے ہیں خامدوں سے وہاں پر آپ کیا ٹیچ کرتی ہیں ان کے ساتھ سمپتی کرتی ہیں میں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو کہتی نہیں تم غلط ہو یہ بات میں سننا چاہری یہ وہ ایڈیل بات ہے ہمیشہ میں اپنی بہنوں کی ماں بنی ہوں میری پانچ بہنیں اور چھوٹی ہیں میں نے ماں بن کے انے پالا ہے میں کبھی ان کو ان کے ساتھ سمپتی نہیں کرتی ہوں میں کہتی ہوں کہ یہی جینا مرنا یہاں پر جیسے بھی گزارا کریں تو یہ میں ان سے سننا چاہری آپ نے ابھی اپنی بیٹیوں کی سائد نہیں دمادوں کی لئی اور اگر ان کی آپس میں لڑائی ہیں گھر آکے بیٹھ گئی ہیں تو وہ دماد تو بلکل ایسی میرے بیٹوں کی طرح میں ان کو فون کرتی ہیں میں نکل رہی اب تم آکے خود ہی منا لو بیٹی کو نہیں پتا تھا آپ ہمیشہ ان کی سائد لے میں کہتی ہیں آپ کے بچے ہو گئے میں آپ کو جوان ہے میں نے کہا الہدا ہو جاؤ گی خلاق لے لوگی میں تو تمہیں نہیں بیٹھا سکتی شادی کروں گی ان بچوں کا کیا ہوگا لیکن آپ پر یہ ایکٹریسز جو ہوتی ہیں یہ چوبیس سے تعلق لکھنی والی لڑکیاں یا خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں عام آرڈینس کی پرسیپشن نہیں ہوتی کہ وہ یہ چیزیں سوچیں گی ان کا ہی ہوتا ہے کہ اگر ان کے ناکتلیں ایک سیکنڈ کوئی چیز نہ آئے تو وہ تو نکل جاتی ہیں کھر چھوڑ کے بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں شروع کے شادی کے تین چار سال بہت مشکل ہوتی ہیں اور اگر ماں اچھی ہے اگر آپ کی فریر کی بات کریں تو جو گانے میڈم نے جو فلموں میں کے اندر تھے میڈم کی آواز آپ پہ بڑی ججتی تھی اور بڑا انجوئے کر کے آپ گانا جو ہے وہ پر فارم بھی کر رہی ہوتی تھی آپ کو اور لوگ بھی کہتے تھے کہ میڈم کی آواز آپ پہ بہت ججتی تھی سب پہ ججتی لیکن آپ پہ سب سے زہر ججتی مجھے میڈم سے بہت ہی پیار تھا اتنا کہ وہ جب اسٹوڈیو داخل ہوتی تھی فوراں میرا پوچھواتی تھی بلا لیتی تھی اپنے جب گانا گاتی تھی تو وہ کسی کو نہیں بیٹھاتی تھی میں بیٹھی ہوتی تھی ماشاءاللہ سے کیا ان کا اسٹائل تھا اتنا نام کے بعد بھی جوتے انہوں نے باہر اتارنے اور کھڑے ہو کے زمین سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا پھر آواز پھر گانا گانا اپنے کام کا ادب جس آدمی کو اپنے کام سے ادب ہوگا نا وہ ضرور منزل تک پہنچے گا اس میں کوئی شک نہیں اور وہ واقعی میں جو ہے آپ انجوئے کر کر پر فورم کریں میں ان کی شخصیت سے اتنی متاثر ہوں مطلب زندگی میں میں صرف میڈم نور جان سے متاثر ہی میں سوچ ہی نہیں سکتی ہر بچوں کو انہوں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا بچہ وہ پچاس سال کا ہو گیا ان کی نظر میں وہ بچہ ہے چھوٹا تھا صحیح صحیح اتنا وہ بلکل صحیح مطلب آپ کی چوٹا تھے ملک کیا مجھے بڑا در لگ رہا تھا بہت بہت شکریہ ان شکریہ اور اسی طرح کر دیکھتا ہی اسی طرح ہستی مسکراتے اور اسی طرح اچھا کام کرتے رہے ہیں اور آپ کی فلم ہی ہو کی ریلیز دیٹ جلدی سے آئے انشاءاللہ تعالیٰ اور کامیاب ہو ہمیشہ کی طرح آپ کی باقی فلمیں بھی تینکیو سو مچ بہت ساری کلاپ ہو جائے آپا کے لیے سامیہ تینکیو سو مچ سونو آپ کے آنے کا بہت شکریہ سایما تینکیو سو مچ اور آئی ہوب کہ آج کی اپسوڈ آپ کو میوزیکل بھی لگی کچھ اپنے باتے کی جاننے کو ملی ہوگی اگلے سال اور انشاءاللہ تعالیٰ all the very best and fingers crossed اس کا ایک crack ہم سنیں گے سایما کی آواز میں